دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کتے کھلے میں سبند کیوں بناتے ہیں یاد ہی نہیں پتہ تو اس کچھ منٹوں کے ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب ملنے والا ہے واسطو کے انسار اس کہانی کی شروعات مہابارت کے سمیہ ہوئی تھی کتوں کو کھلے میں سبند بنانا ایک شراب تھا وہ شراب کس کا تھا اس کہانی میں آگے آپ کو پتہ چلنے والا ہے تو اس کہانی کو شروع سے انت تک جرور دیکھیں تو چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوستو کیا آپ اپنے سریر کے گپت روگوں سے پریشان ہیں یہ رتی یوگ آئیرویدی کوشدی آپ کے سریر کے سبھی گپت روگوں کو دور کر کے آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھانے کا کام کرے گی خریدنے کے لیے دیئے گے کمپنی کے نمبر پر آپ ابھی کھول کریں دروپتی کے پانچ پتی تھے دروپتی کے شرط کے انسار جو بھی پتی اس کے ککش میں جاتا تھا وہ اپنے جوتے ککش کے بہار کھول کے جاتا تھا یہ نیم واسطو کے انسار بنایا گیا تھا دوستو کیا آپ اپنے سریر کے گپت روگوں سے پریشان ہیں یہ رتی یوگ آئیرویدی کوشدی آپ کے سریر کے سبھی گپت روگوں کو دور کر کے آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھانے کا کام کرے گی خریدنے کے لیے دیئے گے کمپنی کے نمبر پر آپ ابھی کھول کریں لیکن اس نیم کا اُلنگن کرنا مطلب ایک ورش کا ونواس ایک دن یودیشتر دروپتی کے ککش میں تھا تو اسی وقت ایک کتہ جوتے اٹھا کر لے جاتا ہے اس کے بعد جب ارجن دروپتی کے ککش میں جانے والا تھا تو اس نے دروپتی کے ککش کے باہر جوتے دیکھے وہ وہاں تھے ہی نہیں اس لیے ارجن ککش میں چلا گیا انہوں نے جاتے ہی دیکھا کہ بھائی یودیشتر اور دروپتی سبند بنا رہے تھے تو ارجن شرمیندہ ہو کر باہر چلا جاتا ہے اور دروپتی بھی شرمیندہ ہو کر ککش سے باہر آ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں جوتے ہی نہیں تھے جب دروپتی نے یودیشتر سے پوچھا تو ویچار ویمرش کرنے کے بعد انہوں نے فینسلا لیا کہ اس جوتوں کو ڈھونڈا جائے تو ان جوتوں کو ڈھونڈنے کے لیے جب دروپتی جنگل میں پہنچی تو وہاں کتہ ایک جوتے کے ساتھ کھیل رہا تھا تو دروپتی نے تب ہی اس کتے کو شراب دے دیا کہ تم نے یودیشتر کے جوتے چورا کر مجھے شرمیندہ کیا آج کے بعد تمہیں سمپورن ویشو میتھن کرتے ہوئے دیکھے گا تو یہ شراب دروپتی نے کتوں کو دیا تھا کیسی لگی یہ کہانی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹوٹل گیان کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیا واد دوستوں